پنجاب کے پور مکہ منتری پرکاس سنگھ بادل کے ندھن پر ہریانہ میں بھی شوک ہے سی ایم سمیت انیک نتاؤں نے پرکاس سنگھ بادل کے ندھن پر دکھ جتایا ہے سی ایم منوہرلال نے کہا ہے کہ ان کا ندھن ہونا بھارتی راجنیتی کے لیے ایک اپورنی اکشتی ہے ان کا کہنا ہے کہ دیش کی راجنیتی کے حتیحاس میں ان کا نام سورنم اکشروں میں انکت ہے وہ انہیں اپنی ونمر شردھانجلی آرپت کرتے ہیں اور ایشور سے پرارتنا کرتے ہیں کہ شوک سنتپت بڑیوار کو وہ یہ دکھ سہنے کی شکری پردان کرے مکہ منتری منوہرلال نے کہا ہے کہ اکیس سال کی عمر میں گام کا سرپنچ بن کر راجنیتی کی شروعات کرنے والے پرکاس سنگھ بادل پچانوے ورش کی آجو تک راجنیتی میں سکری رہے اور قریب چوہتر برس سے ادھک کے راجنیتی جیون میں وہ ہمیشہ راجنیتی کے کے اندر میں رہے مکہ منتری نے کہا ہے کہ دوہزار پندرہ میں پردان منتری نریندر موڈی نے پرکاس سنگھ بادل کو سوتنتر بھارت کا نیلسن منڈیلا بھی کہا تھا تب انہوں نے کہا تھا کہ بادل بھارت کے نیلسن منڈیلا ہیں ان کا کہنا تھا کہ بادل صاحب جیسے لوگوں کا ایک ماتر اپراد یہ ہے کہ ان کے راجنیتی کے مجار ستہ بھی بیٹھے لوگوں سے نہیں ملتے پردیش کے ان نیتاؤں نے بھی پرکاس سنگھ بادل کے نیدھن پر دکھ پرکٹ کیا ہے اپ مکہ منتری دشن چوٹالا نے کہا ہے کہ وہ راجنیتی کے پرودھا تھے اور مہان سوتنترتہ سینانی تھے انہوں نے کہا ہے کہ میرے پردادا جی کے ساتھی پنجاب کے پور مکہ منتری آدرنی پرکاس سنگھ بادل کے نیدھن پر انہیں گہرا دکھ پہنچا ہے پرکاس سنگھ بادل کے نیدھن پر دکھ جتانے والوں میں پور مکہ منتری بھوپیندر سنگھ ہودا بھی شامل ہیں اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ شیرومنی اکاریدل کے سنرکشک دیش کے ورش نیتا اور پنجاب کے پور وسیئیم شریف پرکاس سنگھ بادل جی کے نیدھن کا اتیانت دکھت سماچار انہیں پرابت ہوا ہے ایشور سے پرارتنا کرتا ہوں کہ دیونگت آدمہ کو وہ اپنے شریچانوں میں نواز دے اس کے علاوہ کلدیب بشنوی نے بھی ٹویٹ کر کے ان کے نیدھن پر دکھ جتایا ہے کلدیب بشنوی نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ پنجاب کی راجنیتی کے پرودھا تھے اور ان کے پتا کے بھی وہ گھنشت مطر تھے انہوں نے کہا ہے کہ پور مکہ منتری پرکاس سنگھ بادل جی کا جانا ایک یوگ کا انتھ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان سے کئی بار ان کی بلاقات ہوئی ہے وہ ایک جادوی ویقتتف کے دھنی تھے اوپرکاس چوٹالا کے بیٹے اور انڈین نیشنل لوگ دل کے نیتا ابھیہ سنگھ چوٹالا نے بھی شیرومنی اکالی دل کے سنرکشک پرکاس سنگھ بادل کے ندھن پر دکھ جت کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ شیرومنی اکالی دل کے سنرکشک راجنیتی کے بابا بوہر پنجاب کے پور مکہ منتری سردار پرکاس سنگھ بادل کے ندھن کا سماچار سن کر ان کے من کو گہرا دکھ ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بادل صاحب شکتی اور پریڑنا کے سروت تھے اور ان کی کمی ہمیشہ کھلتی رہے گی بہت ہی ایک سلجھے وے نیتا ایک یوگ کے مالک چھانویں ورش کی آیو کے بعد آج اچانک ہمارے بیچ میں نہیں رہے وہ ایک بہت ایک ایسے دور درستی کے رکھنے والے نیتا تھے جنہوں نے پورا جیون ایک شدھ ساتھوک ایسی راجنیتی کی گریب کے لیے کسان کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتے رہے اور لگاتار دس بار انہوں نے اپنی ویدھان سبا کا پتنیتل کیا بیس سال تک وہ پنجاب پردیش کے مکہ منتری رہے اتنے لنبے سمیں تک انہوں نے جنتا کی سیوہ کی ہے جنتا ان کی مرید رہی ہے ایک یوگ کا آج انت ہوا ہے میں اپنی اور سے ہریانہ سرکار کی اور سے ہریانہ کی جنتا کی اور سے ان کو اپنی شدانجلی اپت کرتا ہوں پربو سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ ان کی آتما کو اپنے چننوں میں ستھانگ دیں ہمارا جو راجنیتی میں ایک آلائنس رہا ہے انڈیا کے آلائنس کے سب سے لمبے سمجھ تک وہ پارڈنر اس ناتے سے رہے ہیں دیش میں اتنی لمبی پارڈنرشپ شاید ہی کسی اور پارٹی کے ساتھ بہتی جنتا پارٹی کے رہی ہو بہت بار ان سے ملنا جلنا ہوتا تھا پچھلے دنوں میں جب وہ اچانک اسوست ہوئے تھے تو یہیں محالی کے اسی ہسپٹل میں میں ان کو دیکھنے کے لئے آیا تھا ملنے کے لئے آیا تھا ملنے کے تھوڑے سمیں میں بھی ان کے من میں چنتہ کسانوں کی تھی مجھے کہنے لگے کہ بیٹا کسانوں کی جنتہ کرنا کسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا بادل صاحب آپ اس سوستہ میں اپنے تھوڑا سا دھیان رکھو اپنے سہت کا دھیان رکھو باقی ہم ہیں سب جنتہ کریں گے کوئی تقت نہیں ہے پھر بھی بیٹا کسان کا دھیان ضرور رکھنا تو اس پرکار سے کسانوں کے پرتی جو ان کے من میں ایک من میں لگن تھی کہ ان کو ان کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے ایسے وہ نیتا تھے تو اس آیو میں آ کر کے سماج کے بارے بھی تنا سوچنا یہ بہت بڑی اُنکہ ہے پنجابج نو مہدہ رشتہ کیا جانتا تھا کس طریقے نہ دیکھتے ہو انہاں دا جانا سیاست دے تو ہوتے کننا چٹ دے ہیں دیکھو راجنیتی دے بیٹ جنہیں میں پرانے نیتا ہوئے ہیں جیڑے پہلی ازادیتو آباد جیڑے پہلی بیڑے نیتا وہ ہمیشہ ایک دوسرے دنال بہت اچھا تعلقات رکھ دے سی سمجھ دے سی بہت زیادہ کوئی وپکش دیاں پارٹیاں دے نال بھی کوئی بہت اُنہاں دا ویرود اس طرح نہیں دیکھیا سرکار سردار پرکاشن بادلوں دیکھنے یا ساڑے اپنے نیتا جیمیں اٹلویرہی واجبہی جی اُنہوں میں دیکھنا کہ جس ویلے بھی اپنے کسی ویرودی نیتا نال بھی گل کردے سی راجنیتی تو اُپر اُتھ کر کے ہمیشہ اُنہاں دی چندہ نندہ سی اے سارے پرانے نیتاوان دی اس طرح دا زباہر میں تے اُمید رکھاں گا کہ نمی پیڑی بھی ایلی راجنیتی آ رہی ہے اُنہاں نومی کوئی بہت زیادہ ساماجک ورود نہ کر کے اپس میں تالمل کر کے جنتا دی سیوہ کی میں کرنی ہے اے ٹیچا سامنے رکھنا چاہیدہ ہے اور پرانے نیتاوان دی اس گل دی سکھے ضرور لینے چاہیدہ سر پنجاب تک سیاستہ دا بابا بور کیا جاندہ سی سیاستہ دا انسیلور بھی کیا جاندہ سی بلکل ٹھیک کیا تسی آخر انہی بڑی سیوہ سن ستنجاج پہلی باری اوہ ملے بڑے سی اور دس باری اُنہاں نے اپنی اراکی دا پردنیتو کیتا ہے ایک لنبی پاری اُنہاں نے کھیلی ہے شاید ہی انہی لنبی پاری کھیلنوانے کوئی نیتاوانے تھے اس طرح اُنہاں نے جو پنجاب دا پورد کیا جاندہ ہے پنجاب دو چکوڑڈا لیوڈرز دیناتے سے انہی دیزت سی میں اُنہاں نے اپنے ستا لیوڈرز